مزیر اعظم نریندر موڈی اسمارٹ اگری کلچر سے متعلق ویبینار سے کریں گے خطاب ویبینار میں بنیادی طور پر پانچ اجلاس میں ہوگی تفصیلی بحث اسمارٹ اگری کلچر اور نیچرل فارمنگ سمیت پانچ امور پر ہوگی بات چیز ادھر پردیش میں اگلے تین مرحلوں کی انتخابی مہم مصروف تمام پارٹیوں کے اسٹار کمپینرز وزیر اعظم نریندر موڈی آج امیٹھی اور پریاغ راج میں جلسے عام سے کریں گے خطاب بی جے پی کے سینئر لیڈر امیش شاہ رائینا سنگھ اور یوگی ادیتنات بھی تشہیری مہم مصروف کانگرس لیڈر فرینکا گاندھی اور آپ لیڈر کی گھی ریالیوں میں شرکت منی لانڈرنگ کے معاملے میں تین مارچ تک انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی تحویل میں ادھر حکومت کے وزیر نواب ملک خصوصی عدالت میں آج سمات نواب ملک کے خلاف بی جے پی کرے گی احتجاج وزیر خارجہ عزیر شنکر کی پیریس میں فرانسیسی صدر سے ملاقات دونوں لیڈروں کا اسٹریٹرجک شراکتداری پر تبادلہ خیال ہند بحر القاہل خطے میں تعاون پر ہوا اتفاق روس نے یوکرین کے خلاف جنگ کا کیا اعلان روسی صدر نے مشقی یوکرین پر حملے کی دی ہدایت اور آج لکھنو میں بھارت اور سری لنکہ کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کا پہلا مخابلہ ویسٹ انڈیز کے خلاف تین سفر سے کلین سوئیب کے بعد ٹیم انڈیا کے حوصلے بلند آل لاؤنڈر دیفک چہر اور سوریہ کمار یادب چھوٹ کی وجہ سے سیریز سے باہر ناظرین آدھاب اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مسرور فیضی اور آئیے اب خبروں پر تفصیل کے ساتھ نظر ڈالتے ہیں ملک میں سمارٹ اگری کلچر کے حوالے سے آج ایک بڑے ویبینار کا احتمام کیا گیا ہے جس سے وزیراعظم نریندر موڈی خاص طور پر خطاب کریں گے ویبینار میں بنیادی طور پر پانچ نشستوں میں دن بھر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا یہ موضوعات ہیں قدرتی کاشتکاری اور اس کی رسائی ابرتا ہوا ہائی ٹیک اور ڈیجیٹل ذری معاہلیاتی نظام باجرے کی اہمیت کے پیش نظر اس کا وسیع پیمانے پر اثر نو استعمال اور خردنی ٹیل میں خود کفالت میں اضافہ کوپریٹیو کے ذریعے خوشحالی اور زراعت سے متعلق شعبے میں ویلیو چین اور بنیادی دھانچے کے شعبے میں سرمایہ کاری کی مالی ایانت اس کے علاوہ اس ویبینار میں زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر نریندر سنگٹ عمر امور سارفین خوراک اور عوامی نظام تقسیم کے وزیر پیوش گویل ماہی پروری مبیشی پروری اور ڈیری کے وزیر پرشوتم روپالہ فوڈ پروسسنگ انڈسٹری کے وزیر پشوپتی پارس زراعت اور کسانوں کے بہبود کے وزیر مملکت کیلاز چودری اور امداد باہمی کے وزیر مملکت بیئر ورما سمیت کچھ دگر وزراء اور ملک کے تمام ذریعہ داروں کے علاوہ متعدد ماہلین بھی خصوصی طور پر شامل ہوں گے تمام سیاسی پارٹیاں اتر پردیش میں پولنگ کے اگلے تین مرحلوں کے لیے دن رات انتخابی مہم میں مصروف ہے تمام پارٹیوں کے سٹار کمپینرز اور بڑے لیڈر جلسے اور وسیع عوامی رابطے کر کے ووٹروں کے دل کو جیتنے میں مصروف ہے اس سلسلے میں بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وسیر آزم نیندر موڈی آج امیٹی اور پریاغ راج میں جلسوں سے خطاب کریں گے اور بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر داخلہ ہمیش شاہ اتر پردیش کے قیسر گنج بہرائچ اور بستی میں جلسے عام سے خطاب کریں گے مہین دوسری طرف ریاست میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر دفاع راجنات سنگھ آج اتر پردیش کے کشی نگر اور وارانسی میں عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے بی جے پی رہنما اور اتر پردیش کے وزیراعلا یوگی ادتنات بھی ریاست میں انتخابی مہم میں مصروف ہیں وہ آج بارہ بنکی بہرائی شرابستی اور آیودیا میں انتخابی ریلیوں سے خطاب کریں گے یوگی ادتنات کا آیودیا میں روڈ شو کرنے کا بھی پروگرام ہے کانگریس جنرل سیکریٹری اور اتر پردیش کی انچارج پرینکا گاندھی آج بارہ بنکی اور گونڈا میں عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے پرینکا گاندھی آج بارہ بنکی کے رامنگر یونین انٹر کالیج سے تھانہ چوراہے تک گھر گھر مہم چلائیں گے اس کے ساتھ ہی پرینکا گاندھی بارہ بنکی شہر کے فضل الرحمان پارک سے کوتوالی تک گھر گھر مہم چلائیں گی عام آدمی پارٹی کے سربراہ اور دہلی کے وزیرعالہ اروند کے جریوال آج بارانسی میں اپنی پارٹی کے امدواروں کی حمایت میں عوامی جلسہ کریں گے اتر پردیش میں پانچ میں مرحلے کے تحت ریاست کے بارہ اسمبلی ازلہ کی ایک سٹھ اسمبلی سیٹوں پر ستہ اس پروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے ریاست میں کل چوتھے مرحلے کے لیے نو ازلہ کی انسٹھ سیٹوں پر کل تقریباً ساٹھ فیصد ووٹ ڈالے گئے پیلی بھیت لکھنپور کھیری سیتاپور ہردوئی انناو لکھنو رائیبریلی باندہ اور فتحپور ازلہ کی انسٹھ سیٹوں سے چھ سو چوبیس امدوار میدان میں ہیں اس مرحلے کی تکمیل کے بعد ریاست کی پہتالیس ازلہ کی دو سو اکتیس اسمبلی سیٹوں کے لیے انتخابات ہو چکے ہیں اتر پردیش میں سات مرحلوں میں انتخابات ہو رہے ہیں اور اب تک چار مرحل کے انتخابات ہو چکے ہیں باقی تین مرحلوں کے لیے پولنگ ستہ اس پروری تین مارچ اور سات مارچ کو ہونی ہے ووٹوں کی گنتی دس مارچ کو ہوگی اور بات منی پول کی کریں تو وہاں پہلے مرحلے کی پولنگ میں چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں ریاست میں انتخابی مہم تیز ہو گئی ہے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے سینئر لیڈران اور ممتاز مہمکار اپنی اپنی پارٹیوں کے امدواروں کے لیے ووٹوں کو راگب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں غور طلب ہے کہ منی پول میں ساتھ اسمبلی سیٹوں کے لیے دو مرحلوں میں پولنگ ہوگی پہلے مرحلے کی پولنگ اٹھائیس فروری کو ہوگی جبکہ دوسرے مرحلے کی پولنگ پانچ مارچ کو ہوگی الیکشن کمیشن نے منی پولنگ کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں الیکٹرونکس اطلاعاتی ٹیکنالوجی اور معاصلات کے مرکزی وزیر اشنوینی ویشنو اگلی نسل کی ڈیجیٹل منفیکچرنگ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آج ایڈیٹیو منفیکچرنگ پر قومی حکمت عملی یعنی اے ایم جاری کریں گے ایڈیٹیو منفیکچرنگ میں ڈیجیٹل عمل کمیونکیشن، ایمیجنگ، آرکیٹیکچر اور انجنیرنگ کے ذریعے بھارت کی منفیکچرنگ اور سنتی پیداوار سے مطالق منظرنامے میں انقلاب لانے کی بے پناہ صلاحیت ہے ایڈیٹیو منفیکچرنگ کے تحت جدہ ترازی اور تحقیق و ترقی سے منصر لے کے ایکو سسٹم کی پی 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 موڈ میں حوصلہ افضائی کی جائے گی اور بات میں ظرم کی کریں تو وہاں اسمبلی کا اجلاس جاری ہے آج تئیس دوہزار بائیس اور تئیس کے لیے ریاست کا بجٹ پیش کیا جائے گا وزیر اعلیٰ ظرم تھانگا آج اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے جمہ کشمیر کی راجدانی سری نگر میں برف باری کے بعد چاروں طرف برف کی موٹی چادر بچ گئی ہے شدید برف باری کی وجہ سے سری نگر میں معامل کی زندگی درہم برہم ہو گئی ہے وہیں تودے گرنے اور برف کے جمع ہونے کی وجہ سے جمہ سری نگر قومی شائرہ بند ہو گئی ہے اگلی خبر پر نظر ڈالتے ہیں انسٹیٹیوٹ فار کمپیٹیوٹیونس نے بھارت کی ویکسین کوت کی ترقی اور ٹھیکہ کاری کے سفر پر ایک مطالعہ کیا ہے یہ مطالعہ مرکزی وزیر سے ہے ڈاکٹر منسوک مانڈویا نے جاری کیا اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ بھارت نے ایک سال کے اندر نہ صرف اپنی ویکسین تیار کی ہے بلکہ اتنی بڑی آبادی اور جغرافیائی تنوو والے ملک میں دنیا کی سب سے بڑی ٹھیکہ کاری مہم کو کامیابی سے چلا کر ایک سو پچھتر کروڑ سے زیادہ ویکسین کی خوراکیں دی ہیں جو ایک تاریخی کامیابی ہے مطالعہ میں اس بات کا ابھی ذکر ہے کہ یہ بھارت کی صلاحیہ سائنس ور ٹیکنالوجی کے بہتر استعمال وزیر آزم کی قیادت اور ان کی قیادت پر لوگوں کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مضبوط سیاسی قیادت ریاستوں کے ساتھ بہتر تالمیل کی وجہ سے بھارت میں ستانوے فیصد باری غابادی کو ویکسین کی پہلی خوراک اور اکیاسی فیصد باری غابادی کو ویکسین کی دوسری خوراکیں مل چکی ہیں ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر لوگ ویکسین کے بارے میں تزبزب کا شکار تھے لیکن بہتر معاصلاتی حکمت عملی نے لوگوں میں ویکسین لینے کے لیے اعتماد پیدا کیا ہریانہ کے نوزلے میں ٹینسر بیداری اور جانچ کیمپ کا اناخات کیا گیا ہے بسنولی سربودی گرام ادیوگ سیوہ سنستان کے زیر احتمام اس کیمپ میں بڑی تعداد میں گاؤں والوں نے اپنی صحت کی جانچ کروائی پیش ہمارے نمائندے گریش نشانہ کی یہ ریپورٹ بسنولی سربودی گرام ادیوگ سیوہ سنستان یعنی بی ایس جی ایس ایس کے ذریعے ہریانہ میں نوزلے کے حلال پور گاؤں میں رائٹس اور انڈین کینسر سوسائیٹی کے تعاون سے کینسر سے متعلق بیداری اور ہیلت کیمپ کا انعقاد کیا گیا یہ کیمپ جن اروگ یا پروگرام کا حصہ ہے جس کے لیے غیر سرکاری تنظیم بی ایس جی ایس ایس مقامی لوگوں کو سیحہ سے متعلق بہتر خدمات فراہم کرنے میں مصروف ہے اس سے ہمیں بہت فائدہ آئے ہمارے گاؤں کو بہت اچھی سویدہ کیونکہ جو کہ ہمارے گاؤں میں مہلائے ہیں ان کی جاچ ہو رہی ہے کینسل کے لیے کینسل کی کیونکہ پتہ نہیں پڑتی ہے اسے ہمیں سروبات میں پتہ پڑ جائے گی کینسل کی اور جو یہ وشنولی سربودی گرام ادیوگ شیوہ سنستان ہمارے گاؤں میں بہت اچھا پروژیک کام کر رہی ہے اس سے ہمارے گاؤں کی سبھی میلاؤں کے بہت فائدہ آئے اس سے ہمیں ہمارے اور پاس کے اور بھی گاؤں کی ساری میلہ یہاں پر آ رہی ہے بڑی ہے لگو فائد ہو جا خوش سنا رہے ہیں ہمارے دکھ ہٹ جائے گا ہمارے گاؤں میں سبیدہ ہو رہی ہے آپ آئے ہیں چیک اپ کر رہے ہیں ساری بیماری ان کی بڑی حبات چیک اپ ہو جاؤں سب کی سبیدہ ہو جاؤں خوش سا ہمتے بات ہوں زلہ انظامیہ اور انجیو کی جانب سے گاؤں میں کئی طرح کے پروگرامز کا احتمام کیا جا رہا ہے اسی کے تحت کینسر جیسی بیماری کے تین بھی لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے کینسر سے متعلق بیداری کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا کینسر کے تین لوگ بیدار ہوں اس سمت میں رائٹس لیمیٹیڈ اپنی سی ایس آر پہل کے حصے کے طور پر اس ہیلتھ آرٹریش پروگرام کی حمایت کر رہی ہے vishnoli seva sanstalان along with rites is conducting a cancer screening and awareness camp in village hilalpur in no district today and this initiative of rights of csr has been continuing for so many years and we have been doing csr initiatives in education health care women and child development اور انیوراورمت سنسٹیابیتی TODAY یہ عنہ آaoیی کیا تا سیدیم کے لئے سیملے اور ملائے اور پرغیرís اور ہم سوچالون آخراف کام بلاد بشنولی ونجو اور بلاد دیو مکم جسیسرا بسنولی سربودیک رامو دیوگ سے واسنسطان گزشتہ تین برسوں سے لگاتار حریانہ کے ہلالپور گاؤں میں اپنے جن آرگ پروگرام کے تحت سہ سے متعلق کاموں میں مصروف ہے اور سنگین بیماریوں کے تین دہی لوگوں میں بیداری پھیلا رہا ہے رائٹس کے سریوگ سے ایک آدھونک جن آرگیم کیندر ہماری گیر سرکاری سنسطان بسنولی سربودیک رامو دیوگ سے واسنسطان پچھلے تین ورش سے ہریانہ کے پچھلے ہوئے زلے نو کے ایک بہت پچھلے ہوئے گاؤں ہلاگ پور میں سفلتہ پور وقت چلا رہی ہے ستر ہزار سے بھی ادھک لابھارتیوں کو نشلک ڈاکٹری جانچ نشلک ٹیسٹ اور دوائیاں اپلپت کراتے ہوئے ہم نے کینسر کے خلاف بھی ایک بہت بڑی مہیم چیڑی ہے صحت کے تین دہی علاقوں کے لوگوں کے لیے اٹھائے گئے اس طرح کی قدم کی ظلہ انظامیہ اور نیٹی آئیوگ نے بھی خصوصی طور پر ستائش کی ہے گریش نشانہ کے ریپورٹ ڈیڈی نیوز اور دو خبریں نیشنلس کانگریس پارٹی کے رہنما اور مہاراش کے اخلیتی امور کے وزیر نواب ملک کو تین مارچ تک انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے اس سے خبر انہیں کل مفرور دہشتگر دعوت ابراہیم سے منسلک منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا بعد میں ملک کو خصوصی جج راہل روکارڈے کے سامنے پیش کیا گیا جہاں جانچ ایجنسی نے ان کی پندرہ دن کی حراست کی مانگ کی تھی دریان سنہ استغاثہ نے نواب ملک کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں گھر کا کھانا اور عدویات فراہم کرنے اور جرح کے دوران وکلا کی موجودگی کی درخواست کی ہے وزیر خارجہ از جی شنکر نے فرانس کے صدر ایمانیول میکرون سے ملاقات کیا اور کہا ہے کہ باتچی دو طرفہ اسٹیٹیجیک شراکتداری کے مکمل جذبے کے ساتھ ہوئی ہے ڈاکٹر جی شنکر نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ دونوں ملک ہند بحر القاہل خطے میں قریبی تعاون کریں گے اس سے پہلے دن میں فرانسیسی بین الاقوامی تعلقات ادارے میں ہاؤ انڈیا سیز فرانس کے موضوع پر انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک میں اسٹیٹیجیک برادریوں کے درمیان باتچیت کو تیز کرنے کی واضح ضرورت ہے ڈاکٹر جی شنکر نے اس سے قبل فرانسیسی وزیر خارجہ لیڈری جن اور وزیر دفاع فرونینس پارلی سے بھی ملاقات کی تھی یوکرین اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے بھارتی شہریوں کے محفوظ انخلاء کے لیے یئر انڈیا آج انڈیا یوکرین کے درمیان دوسری پرواز چلائے گی پہلی پرواز تقریباً دو سو بیالیس مسافروں کو یوکرین سے لے کر منگل کو دلی ہوائی اڈے پہنچی تھی اور آگے بڑھتے ہیں روس نے یوکرین کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے روس کے صدر ولادی میر پوتن نے مشرقی یوکرین پر حملے کا حکم دے دیا ہے اپنے حکم میں پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین کی فوج ہتھیارے ڈالے گی اور گھر جائے اس سے یوکرین کا بہران مزید گہرہ ہو گیا ہے وہیں دوسری طرف نیویورک میں اخوان متحدہ کی سلامتی کانسل کے تین دن کے اندر بلائے گئے تیسرے ہنگامی اجلاس میں سیکریٹری جنرل انٹینیو گوٹریز نے پوتن سے اپیل کی ہے کہ وہ یوکرین کے خلاف جنگ نہ کریں اور اپنی فوج کو واپس بلالیں شکریہ اقوائے متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائن دے ٹی ایس سے تری مورتی نے یوکرین میں تازہ صورتحال پر اقوائے متحدہ کی سلامتی کانسل سے خطاب کیا موسیقا برطانیہ نے بھی اقوائے متحدہ کی سلامتی کانسل سے خطاب کیا موسیقی اور اسی درمیان علاہدگی پرسندوں کے زیر قبضہ مشرقی یوکرینی شہر ڈوانٹیسک میں آج الاس صبح کم اس کم پانچ دھماکوں کی آوازیں سنی گئی اس کے بعد چار فوجی ٹرک موقع کی طرف روانہ ہو گئے ہیں یہ اطلاع خبر رسائے دارے رائٹرز کے ایک اینی شاہد کے حوالے سے دی گئی ہے اور کھیل کی خبروں پر نظر ڈالیں تو بھارت اور سی لنکا کے درمیان تین ٹی ٹوانٹی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ ہے آج لکھنوں کے بھارت رتن شریعہ تلبیاری واجپائی ایکنہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا ویسٹنڈیس کے خلاف تین صفر سے کلین سوئیپ کرنے کے بعد پورے اعتماد بھارتی ٹیم میمان سی لنکا کے خلاف بھی کلین سوئیپ کرنے کے ارادے سے میدان میں اترے گی بھارتی ٹیم اپنے گھر میں سی لنکا کے خلاف کبھی بھی ٹی ٹوانٹی سیریز نہیں آ رہی ہے بھارت نے سی لنکا کے خلاف اپنے گھر پر گیارہ ٹی ٹوانٹی میچ کھیلے ہیں جن میں سے اس نے آٹھ جیتے ہیں بھارتی ٹیم کے کئی تجربہ کار کھلاری اس سیریز میں نہیں کھیل رہے ہیں ویراد کولیو اور رشمپن کو اس سیریز سے پہلے ہی آرام دے دیا گیا تھا اس کے بعد بھارتی ٹیم کے آر لاؤنڈر دیپک چاہر اور سوریہ کمار یادب بھی چوٹ لگنے کی وجہ سے اس سیریز سے باہر ہو گئے ہیں ان کھلاریوں کی غیر موجودگی میں اشان کشن، ریتوراج، گائکوارڈ، سنجو سیمسن جیسے کھلاریوں کو زیادہ مواقع ملیں گے جبکہ شریعہ ایئر کو زیادہ اوور کھیلنے اور بڑا اسکور بنا کر میڈل آرڈر میں اپنی جگہ مضبوط کرنے کا بھی موقع ملے گا اور ناظرین اپیشہ دلی سے شاہ اردو کے اخبارات کا مختصر سا جائزہ اخبارات کے جائزے میں ناظرین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں روزنامہ راشتہ سہارہ کی اہم سرخیوں پر پہلی اہم سرخی ہے بجٹ میں ملک کے ہر فرد ہر علاقے کو سہولیات فراہم کرنے کا میگا پلان جل جیون مشن کے تحت وارٹر گورننس کو مضبوط کرنا ضروری ہے وزیراعظم نرندر موڈی نے اپنی حکومت کے بجٹ کے بارے میں کہا ہے کہ ملک کے ہر فرد ہر علاقے کی سہولیات فراہم کرنے کا ایک میگا پلان اس بجٹ میں پیش کیا گیا ہے ساتھی وزیراعظم نے کہا ہے کہ کسی بھی علاقے میں ایک ایسا فرد بھی نہیں بچے گا جو ان سہولیات سے محروم رہ سکے وزیراعظم نے دوہزار بائیس تیجز کے بجٹ کے سلسلے میں یہ باتیں کہیں ہیں وزیر کو اخبار نے لکھا ایک اور خبر جو پہلے صفحے کی سرخی ہے آف لائن بورڈ امتحانات کو سپرنگ کورٹ کی ہری جھنٹی دسمی اور بارمی کے آن لائن امتحانات کرانے کی ارضی پر سمات کرنے سے سپرنگ کورٹ نے انکار کر دیا ہے سپرنگ کورٹ نے اس سال سینٹرل بورڈ آف سیکنٹری ایڈوکیشن اور دگر بورڈ کے ذریعے مناخذ ہونے والے دسمی اور بارمی کے امتحانات کو آف لائن رد کرنے کی ارضی کو سننے سے انکار کر دیا ہے آگے بڑھتے ہیں روزنامہ انقلاب کی اگر اہم خبروں کی بات کریں تو صفحہ اول کی جو پہلی سرخی ہے وہ منی لارڈنگ کیس میں ایڈی کی کارروائی مہاراشت کے سینئر وزیر نواب ملک گرفتار انفوسمنٹ ڈاریکٹیٹ نے انڈر ورلڈ سے تعلقات کے الزام میں صبح پانچ بجے سے پوچھتا شروع کی جو کہ آٹھ گنتے تک جاری رہی اور پھر گرفتار کیا گیا ہے تین مارچ تک ایڈی کی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے کھیل کی صفحے کی اگر سرخی کی بات کریں تو اخبار نے لکھا ہے ہندوستان سرلنکا کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ آج ہٹمین روہیت کی قیادت میں پرجوش ٹیم انڈیا کا سرلنکا کو چالنج ہندوستان سرلنکا کے خلاف اپنی سابقہ شکست کا بدلہ لینے کے لیے مضبوط ارادے کے ساتھ اترے گا گرہلو میدان پر ٹیم انڈیا پوری اعتماد مہمان ٹیم پر سیریز کی شکست کا دباؤ انجریز کے سبب دونوں ٹیموں کے متعدد کھلاری سیریز سے باہر آگے بڑھتے ہیں روزنامہ ہمارا سماج کے اگر اہم سرخیوں کی بات کریں تو صفحے اول کی دو اہم سرخیاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں پہلے سرخی ہے اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے قومی اقلیتی کمیشن پابند احد نئی کارگزار چیئر پرسن سید شہزادی کا قول و قرار تلنگانہ اندر بیہار گجرات مہاراش سمیت کئی دیگر ریاستوں کے مسائل پر کمیشن کی اہم میٹنگ قومی اقلیتی کمیشن کے چیئر پرسن سید شہزادی نے کہا ہے کہ اقلیتوں کو فلاح و بہبود کے لیے کمیشن پابند احد اور حد تل امکان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اقلیتوں کی شکایتوں کی بروقت سنوائی ہو اور اس کا نپٹارہ کیا جا سکے ایک اور خبر میٹرو کی نئی ویب سائٹ اور موبائل ایپ کا افتتاح مسافروں کے لیے اگلے اسٹیشن کا کرایا اور لوکیشن کی جانکاری دستیاب ہوگی یہ کہنا ہے ڈی ایم آر سی کے ڈائریکٹر کا حکومت ہند کی ڈیجیٹل انڈیا مشن کے تحت سرکاری سہولیات کو عام شہریوں کے لیے آسان بنانے کے مقصد سے ایک قدم بڑھاتے ہوئے میٹرو ریل کوارپریشن نے عالمی سطح کی سہولیات سے لیس میٹرو ریل کی نئی ویب سائٹ کا لانچ کیا ہے جس میں الگ الگ طرح کی کئی سہولیات دستیاب ہوں گی تو ناظرین یہ تھا ڈلی سے شاہ اردو کی اخبارات کا مختصر سا جائزہ اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں امریکہ جہاں کے نیو یورک سٹی میں آگڑ شو کا احتمام کیا گیا ہے موسیقی موسیقی اور ناظرین آئیے آپ جان لیتے ہیں ملک کے موسم کا کیا ہے مزاج موسیقی وزیراعظم نرندر موڈی سمارٹ اگری کلچر سے متعلق ویبینار سے کریں گے خطاب ویبینار میں بنیادی طور پر پانچ اجلاس میں ہوگی تفصیلی بحث سمارٹ اگری کلچر اور نیچرل فارمنگ سمیت پانچ امور پر ہوگی بات چیت اتر پردیش میں اگلے تین مرحلوں کی انتخابی مہم میں مصروف تمام پارٹیوں کے سٹار کمپینر وزیراعظم نرندر موڈی آج امیٹری اور پریاغ راج میں جلسے عام سے کریں گے خطاب بی جے پی کے سینئر لیڈر امیش شاہ راجناس سنگھ اور یوگی ادتنات بھی تشیری مہم میں مصروف کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی اور آپ لیڈروں کی بھی ریلیوں میں شرکت منی لانڈری کے معاملے میں تین مارچ تک انفوسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی تحویل میں ادھب حکومت کے وزیر نواب ملک خصوصی عدالت میں آج سمات نواب ملک کے خلاف بی جے پی کرے گی احتجاج مزیر خارجہ عدی شنگر کی پیریس میں فرانسیسی صدر سے ملاقات دونوں لیڈروں کا سٹریٹیجک شراکتداری پر تبادلہ خیال ہند بحر القائل خطے میں تعاون پر ہوا اتفاق روس نے یوکرین کے خلاف جنگ کا کیا اعلان روسی صدر نے مشرقی یوکرین پر حملے کی دی ہدایت اخوائے متحدہ کی پوتن سے یوکرین کے خلاف جنگ نہ کرنے کی اپیر اور آج لکھنوں میں بھارت اور سری لنکہ کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ ویسٹر انڈیس کے خلاف تین سی فر سے کلین سوئیپ کے بعد ٹیم انڈیا کے حوصلے بلند اور لاؤنڈر دیفق چہر اور سوری اکمار یادف چوٹ کی وجہ سے سیریز سے باہر ناظرین یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب آئی آخر میں ملک کے موسم کے مزاج پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں موسیقی 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 اور ناظرین اس کے ساتھ یہ اردو خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے فی الحال اجازت دیجئے آدھا موسیقی